مسکین کو ڈونڈنا پڑتا ہے مسکین کو تلاش کرنا پڑتا ہے سفید پوش کو ہمیشہ تلاش کرنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسکین کیسے کہتے ہیں یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ افراد ایسے ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے بھی حکم دیا ہے احادیث کے اندر بھی ذکر موجود ہے یعنی عمرہ پر زکاة فرض ہے اب انہوں نے زکاة دینی ہے صدقہ دینا ہے نفلی صدقہ دینا ہے تو اس کے لیے تلاش ہوتی ہے غریب کی مسکین کی تو مسکین کون ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہیں کہ جو ایک خجور دو خجور ایک لکمہ دو لکمے مانگتا پھرتا ہے بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے جو ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے جو اس کام میں شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنا یعنی اس کو ایسے لگتا ہے کہ اگر میں نے سوال کیا تو میں تو بس گیا مر گیا وہ اپنا ضمیر بیچ دینے والا عمل اس عمل کو سمجھتا ہے تو مسکین وہ نہیں ہیں جو مانگتا پھیرے جیسے ہماری گلی کے اندر ہمارے گھروں کے دروازوں پر ہماری دکانوں پر آ جاتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دے دو تو مسکین وہ نہیں ہیں جو مانگتا پھیرے مسکین کو دونڈنا پڑتا ہے مسکین کو تلاش کرنا پڑتا ہے سفید پوش کو ہمیشہ تلاش کرنا پڑتا ہے اور یقین جانے کہ جب آپ تلاش کر کے ان کی ہیلپ کریں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا آپ کو زیادہ اتمنان ہوگا آپ کو دلی سکون ملے گا اور یہ جو آپ سارا دن دکان پر بیٹھ کر ہر آنے والے کو دس روپے پانچ روپے روپے دو روپے دیتے رہتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں جب آپ صحیح مسکین صحیح حقدار تک آپ صدقہ خیرات پہنچائیں گے اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا اور اس کا اتمنان جو آپ کے دل کے اندر ایک حالت پیدا ہوگی اس سے آپ کو بڑا واضح فرق محسوس ہو جائے گا آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ آج میں نے کچھ اچھا کیا ہے آج میں نے کچھ نیکی کی ہے اس لیے ہمیشہ یہ جو پیشہ وارانہ فقیر ہیں جو ہاتھ پھیلانے والے مسکین ہیں ان کو بے شک آپ دھرگزر کر دیں ان کو بے شک آپ اچھا جملہ بول کر رخصت کر دیں لیکن اپنے صدقات اور خیرات اور زکاة کو ہمیشہ صحیح حقدار تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ خود تلاش کر کے ان تک یہ اپنا حدیعہ پہنچائیں اور یہ جو حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ متفقن عالی حدیث پاک ہے یعنی بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اسی طرح ہمارے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل میں ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کی ہے ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ان تعلیمات سے اپنے لئے ہم رہنمائی حاصل کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سپسر موسیقا موسیقا موسیقی